موسیقی گیا ہے اس کی ریزن کیا ہے اور کونسی سائنس اور کونسے پارمولے کے تحت یہ جو ریٹس ہیں ان کو بڑھایا جاتا ہے اس کا اصل فائدہ کس کو ہوتا ہے اور اصل نقصان کس کو ہوتا ہے یہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو عارف گجر صاحب آپ کا پرگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں دالیں ہی کیوں مہنگی ہوئیں دیکھنے پہلے تو دالیں یہ ہے کہ زری ملک ہونے کے باوجود زراعت کا بڑھا گرک ہو گیا وہ انہوں نے کبھی توجہ دی نہیں اب یہ کہ ایٹی پرسنٹ ہماری دالیں باہر سے آتی ہیں زری ملک ہونے کے باوجود جو اسی فیصد دالیں ہیں وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں اور وہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے اور یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور میکنیزم نام کی کوئی چیز ہے یہ نہیں دیکھو نا سٹی ڈسٹک گورنمنٹ یا ایک ڈسٹک ڈیپٹی کمیشنر کو آپ پہ اس پہ ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ نے ریٹ یہ ڈیسائیڈ کرنے یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے باہر سے ڈالے آتی ہیں آپ وہ روک نہیں سکتے چالی چالیس روپے کلو دالیں مہنگی ہوگی تو نقصان کی بات تو وہ اینڈ کنزومر کو گا ہمیں اگر مہنگی چیز ملتی ہے تو ہم نے مہنگی کر دینی ہی ہم نے مہنگی بیچنی ہے اور اس کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ عوام پہ ہوتا ہے اینڈ کنزومر ہے یہاں پہ کوئی میکنیزم ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسی پیسے دو دالیں ہیں وہ ایمپورٹ ہو رہی ہیں تو اگر ایمپورٹڈ ڈالوں کی بات کی جائے تو عالمی منڈی کے ریٹس کے مطابق کیا یہاں پر جو بکنے والی دالیں ہیں ان کے قیمتوں کا تائین کیا جاتا ہے نہیں وہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے نا اگر باہر دیکھو نا اب ہمارے ہمسائے ملک نے ماش کی دال مگوالی ہے تو اس میں چالی سے پچاس روپے کلو مہنگا ہو گیا ہے اب اس کے بعد انہوں نے مونگی کی دال مگوائی ہے تو اس کی وجہ سے چالی سے پچاس روپے کلو مگوائی ہے باہر سے آتی سب سے زیادہ کام اس کا ہوتا ہے سنگاپر میں اور دوسرے مختلف ملکوں میں جب انڈیا مگوالی ہے تو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے یہ بلکل ساری دنیا میں پوری عالمی دنیا میں اثر آتا ہے اس کا کیونکہ وہ بہت بڑی عبادی ہے ان کی اس کی وجہ سے وہ دالیں بھی زیادہ ان کا آرڈر بڑا ہے تو ان کو زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے کہ وہاں زیادہ دی کیونکہ ان کا آرڈر بڑا ہوتا ہے شاید اس وجہ سے جی ڈیفنیٹلی ایسا ہے کیونکہ ان کی جو عوام کی وجہ سے ہماری اور ان کی عوام کا بہت زیادہ فرق ہے اگر ایک دفعہ بھی اس کا آرڈر آ جاتا ہے تو پوری دنیا میں مہنگائی کا جو دالوں کا اثر ہے نا وہ آ جاتا ہے میرے پاس کیونکہ ہنبک کیا ہے اور لسٹ بھی میرے پاس ہے تو وہ بھی میں ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہاں پر اگر ہم ماش سفید کی بات کریں تو اس کی جو پہلے ریٹ تھا وہ 115 تھا اور اب ریٹ بڑھا کر 134 کر دیا گیا لیکن اس کا ہول سیل ریٹ جو ہے وہ 150 ہے اب یہ کیا فارمولا ہے کہ آپ 134 کی بیچیں گے لیکن ہول سیل ریٹ 150 ہے یہ کونٹرادکشن اور یہ سمجھ نہیں آئی اوپر سے گزر رہی ہے بات سرا سمجھائیں گے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اوپر مارکیٹ ان کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں جبکہ ہول سیل مارکیٹ نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ ہم ایک گھنٹے کے لیے بھی پبند نہیں ہے اور ریٹیلر کو ایسا کرتے کہ چار پانچ منت کے لیے پبند کر دیتے ہیں ایسا ممکن ہے ہی نہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو رشوت کا بزار ہے وہ گرم ہو جاتا ہے ہمیں پیسے دینا پڑتے ہیں پہلے ہم صرف گورنمنٹ کے لوگوں کو رشوت دیتے تھے اب اس کے ساتھ ہو گیا کہ سیاسی لوگ بھی اس میں شامل ہو گیا یہ سمجھ نہیں آرہا سوال میرا یہ تھا کہ ہم جب ہول سیل میں چیزیں لے کر آئیں گے تو 150 روپے کی یہ جو مارک سفید ہے 150 کی ہوگی لیکن آپ نے 134 کی بیچنی ہے یہ ممکن کیسے ہے نہیں ممکن ہوئی نہیں سکتا ہم کیسے بیچیں گے 134 والی چیز آپ کی زلہ انتظامیہ کو سمجھ نہیں آرہی ہے بات کہ ہول سیل کو وہ 150 کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کو 134 کی اجازت دے رہے ہیں سیم چیز کی آپ نے تو ہول سیل سے خریدنی یہ چیز تو یہ کیسے ممکن ہے یہ کونسا فارمولا ہے ایلین فارمولا کونسا ہے یہ دیکھو نا فارمولا ہے ہی کوئی نہیں اگر اس میں یہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی کے ممبر ہیں ان کو بھی پتا ہے ڈی سیو جو لہور ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ہول سیل مارکیٹ میں ریٹ کچھ ہیں ہمیں ریٹ کچھ اور دیے جا رہے ہیں جب ریٹ ہول سیل مارکیٹ میں زیادہ ہیں ہمیں کم ریٹوں پر بیچنے پر پابند کیا جائے گا تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ناظرین ہوگا کیا کہ جب ہول سیل مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ کی قیمت 150 ہوگی اور کریانہ سٹورز کو یعنی آپ کے اور میرے محلے میں گلی محلوں میں کالونیز میں جو دکانیں ہوں گی ان کو فورس کیا جائے گا کہ وہ 134 کا جو سفید ماش ہے وہ بیچیں تو ہوگا کیا کہ کوالٹی کنٹرول ہوگی کوالٹی کے اوپر کمپرمائز ہوگا کیا یہ بات غلط ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں انہوں نے ایک روپے مارجن دیا ریٹیل میں جو ہول سیل مارکیٹ ریٹ ہے ہمیں ریٹ دے دیا ایک روپے مارجن اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا کمپیٹیشن انہوں نے یہ کیا کہ ریٹ میں کمپیٹیشن کر دی ہے حالانکہ وہ کمپیٹیشن ہمارا کوالٹی کا ہونا چاہیے لہور میں ہلکی دالیں نہیں سیل ہوتی ہلکی چیزیں سیل نہیں ہوتی جب ہمارا کمپیٹیشن انہوں نے ریٹ کا کر دی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم کوالٹی وہ پیچھے ہالی لے آئیں عارف گجر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی آفیس کو صرف ریٹ کی پڑی ہے کوالٹی کی نہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں ہلکی دالوں کے ریٹ دے دی گئے ہیں اور جب مارجن کم ہے ہول سیل مارکیٹ میں ریٹ بڑھ گئے ہیں تو اس کا علاج کیا ہوگا کہ جو دالیں وہ پکنا شروع ہو جائیں گی جو جانوروں کے کھانے والی دالیں ہیں تو رازین یہاں پر یہ بات بہت حیران کن ہے اور دھچکہ دینے والی ہے جیسے کہ عارف گجر صاحب نے کہا ہے اس وقت کہ اگر تو صرف قیمتوں کو مد نظر رکھا جائے گا تو پھر کوالٹی کمپرمائز ہوگی اور انہوں نے اس کوالٹی کو تشبیح دی ہے ایسی دالوں سے جو جانوروں کے کھانے کے لائک ہوتی ہیں کیا لاہور کے رہنے والے اب جانوروں والی خوراک کھائیں گے دیکھنا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوالٹی کا جو کمپیٹیشن تھا ہمارا کوالٹی کا لاہور میں ہلکی دالیں شیلی نہیں ہوتی ہر بندہ کہتا ہے کہ قیمت بعد میں سب سے پہلے موجود اچھی چیچ چاہیے ہم آپ کے دالوں والے سیکشن میں چلتے ہیں ساتھ ساتھ اور دکھا بھی دیتے ہیں کہ کوالٹی کیا رکھی ہے یہاں پر اور یہ دالوں کا سیکشن ہے یہ چونی ہوئی دال ہوتی ہیں جس میں کنکڑ نہیں ہوتے یہ چونی ہوئی دالیں ہوتی ہیں یہ دال لے کر جائیں اور بھگو دیں اور اس کے بعد پکا لیں جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے اگر ایسے نہ ہو اس میں یہ ہوگا کہ جو ہلکی دالیں کوئی نہیں کھاتا حالانکہ ہر بندے کا حق ہے کہ اس کو کوالٹی بہترین دی جائے جب انہوں نے سپر سٹوروں پر ایسے کیا ہے کہ ایک گنڈولا ڈی سی کا لگا دے جو ہلکی دالیں ہیں اور عام لوگوں کے لیے اچھی دالوں کے لیے وہ اوپن کر دیا ریٹ یہ ڈی سی آفیس نے فرمایا یہ ڈی سی آفیس کی طرف سے ہی ہے کہ ایک گنڈولا ڈی سی دالوں کا لگا ہے جو ہلکی ہیں وہ غریب آدمی لے غریب آدمی کو حق کیوں نہیں ہے کہ وہ اچھی دالیں کیوں نہ خرید سکے معاشی ملک میں غریب آدمی جو ہے وہ دو سٹینڈرز لگائے جائیں گے ون فور پور پیپل اور دوسرا ہوگا وہ جو افورٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے حالانکہ گورنمنٹ کا حق یہ ہے کہ غریب آدمی جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کو اچھی چیزیں بکنی چاہیے جب برینڈ آپ اوپن کر دیتے ہو برینڈ کی طرف آپ لوگوں کو لگا دیتے ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ برینڈ کی کمائی زیادہ بڑھ جاتی ہے عام انڈ کنزومر جو سب سے زیادہ نقصان اگر تو یہ ہو گیا کہ یہاں پر دو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے سیکشن بن گئے ایک ڈی سی کا سیکشن بن گیا ایک جو مہنگی چیزیں وہ بن گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ جو غریب سے غریب بھی ہوگا وہ اپنے بچے کے لیے کمپرومائسٹ کوالٹی کی چیز لے کر جائے گا ایسے میں فیلئر کس کا ہے دیکھونا سب سے پہلے کہ میں اگر کوئی چیز خریدوں گا میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ میرے بچوں نے کھانی ہے میں نے کھانی ہے تو میں ہلکی چیز کبھی نہیں لوں گا یہ تو مجبور کیا جا رہا ہے حالانکہ سب سے زیادہ توجہ اس چیز پہ دینی چاہیے کہ مارجن اتنا رکھیں جو دکاندار کے اور دوسرے کا ٹھیک رہے آرے گجر صاحب اس میں سفید ماش یہ ہے سفید ماش یہ ہے یہ ماش کی دال وہ ہے جس کا ریٹ نہیں دیا گیا ہوا یہ چمن کی دال ہے اس کا ریٹ 150 ہے کم سے کم ریٹ ڈی سی آ آفیس نے دیا ہے ایس کیو کا جو سب سے ہلکی دال ہوتی ہے حالانکہ ریٹ دو چیز اگر ہول سیل مارکیٹ کو اجازت ہے دونوں کوالٹی بیچنے کی تو ریٹیلر کو دو کوالٹی بیچنے کی اجازت کیوں نہیں ہے حالانکہ ہونا چاہیے یہ چاہیے یا تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کا ریٹ جو مرسی رکھ لیں یہ بھی زیادتی ہے ہمارا تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کا بھی ریٹ ہونا چاہیے اگر یہ مہنگی ہے تو مہنگا دے دیں پابند کر دیں اچھا یہ تو سفید مارچ کی بات ہوگی ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہے مونگی سفید مونگی سفید کہاں ہیں ذرا گجو صاحب آپ ہماری رانو مائی فرما دیجئے چلیجئے یہ جو ہے یہ سفید مونگی ہے مونگی سفید اور یہ اس کی پہلے اس کی قیمت تھی سو روپے اب ہو گئی ہے ایک سو انچاس یعنی ایک سو انتالیس ون تھرٹی نائن ایک سو انتالیس پہلے تھی سو اب جو یہ ان کے ہول سیل کی قیمت ہے جو مونگی سفید ہے اس کی ایک سو ترتالیس روپے ون پورٹی تری روپیز یہ رہی مونگی سفید اب دیکھیں نا چھیک ہے اب یہ مجھے بتائیے گا کہ اگر تو ہول سیل میں اس کی قیمت کم ہے اس کی قیمت زیادہ اس کی قیمت ہے ون پورٹی تری اور آپ نے اس کو کم پہ بیچنا ہے یعنی آپ زیادہ قیمت پہ لا کے اور کم پہ بیچیں گے تو یہ تو آپ کا نقصان ہے یہ کیسے how is it possible ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے یہ کومن سنس کی بات ہے سب لوگوں کو پتا ہے یہ کومن سنس ڈی سی آفیس کو نہیں ہے کومن سنس نہیں پتا ساری ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا ان کے پاس ٹیم ہے کوئی نہیں کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے آپ کیا کریں گے آپ اپنا نقصان کریں گے کریانا اسسییشن جو ہے کریانا سٹورز وہ اپنا نقصان کرتے ہوئے عمام کو ویسے ڈیٹ کرنے پر تیار ہے نہیں ایسا ہونے نہیں ممکن پھر آپ کیا کریں گے ہمیں یہ ہوگا کہ جو ہلکی کوالٹی ہیں کنگر ڈالیں گے کنگر نہیں ڈالیں گے دو تین کوالٹی ہیں فیسر آباد میں کوالٹی بغیر پولش کی ہوگی پولش کی اجازتہ نہیں ہے لیکن کوالٹی اس کی کوالٹی کیسی ہے مزدور کی لاغت ہوگی وہ کم ہو جائے گی یعنی آپ اس کو نہ ہی واش کریں گے نہ ہی پولش کریں گے نہ اس میں مطلب کنگر اگر ہو تو وہ آپ مزدوروں کو پیسے دے کہ اس کو ساپ نہیں کروائیں گے یہ ہوگا جی بلکل ایسے ہی ہوگا یا تو یہ ہوگا نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ کریں گے کہ مجسٹریڈ کو پیسے دے دیں گے تو ہم بیچیں گے اپنے ریکھ پر آگے بڑھتے ہیں یہ میں یہاں رکھ دیتی ہوں ڈال کو ناظرین ایسے میں یہ سفیچنے سفیچنے کی بھی کہانی آپ کو بتا دیتے ہیں لوکل سفیچنے ہے وہ ایک سو بیس روپے ہے جبکہ لوکل کا ریٹ نہیں دیا ہوا یہ ایمپورٹڈ ہے یہ ایمپورٹڈ ہے یہ کالا چنے یہ ایمپورٹڈ ہے یہ آپ کا ہے ہی نہیں جب آپ کا ریٹ ہے ہی نہیں یہ اسٹریلیا کے اسٹریلیا سے اسٹریلیا سے مال آتا ہے اسٹریلیا کی ڈال بنتی ہے اسٹریلیا کے کالے چنے ہیں دوسرے بھی یہ اسٹریلیا کے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہاں پر جو چیزیں ہیں جن کی ریٹ لسٹ ڈی سی آفیس کی جانے سے دی گئی ہے اس میں چینی نہیں ہے چینی کی کہانی کیا ہے چینی کی کہانی زبردست ہے دیکھو نا چینی والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے وزیراعظم کو وزیراعظم بنایا تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن کا تو سوچ بھی نہیں سکتے حالانکہ ہمارے ساتھ یہ کمنٹمنٹ ہوئی تھی منیسٹر صاحب کی کہ ہم کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا اس کا یہ ہوگے عربوں روپے انہوں نے سبسیڈی دی کیونکہ وہ غریب آدمی تھے غریبوں کو کوئی خیال نہیں آئے اور اس کے بعد یہ ہو کہ پانچ سے ساتھ رپے پر کیجی چینی بڑھا دی گئی جب سبسیڈی دے دی گئی عوام کے لیے تو وہ چینی باہر بھی نہیں گئی اور اس کا یہ فیدہ ہوا ہے کہ پانچ سے ساتھ رپے پر کیجی انڈ کنزومر کو دینا پڑ رہے ہیں یہ نقصان ہوگی اس کا ناظرین چینی کی کہانی آپ نے جانی ہے رسلا سے عارف گجر صاحب جو کہ پرائس کنٹول کامیچی کے ممبر بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کریانا مرچنٹ ایسوسییشن کے صدر بھی ہیں ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی جو چینی ہے پرڈکٹ اس کے اوپر نہ تو زلی حکومت ہاتھ ڈالتی ہے اور نہ ہی پنجاب حکومت اس کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے عارف گجر کے مطابق کیونکہ چینی کے مالکان کا تعلق براہ راست سیاستدانوں سے ہوتے ہیں یا تو خود وہ سیاستدان ہوتے ہیں جنہوں نے اس کمیونٹی کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے تو چینی جو ہے وہ ایک پاورفل پروڈکٹ ہے اس کو اوپر کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے اچھا کچھ کسٹومرز یہاں پہ ہیں خریداری کر رہے ہیں جنہوں نے گروسری لی ہے جس میں ڈالے بھی ہیں آپ آپ نے بھی چیزیں لیا میں نے لی بھی کیا لیا چاول لینا ہے چاول لینا ہے آپ نے مہنگائی کس کدر ہو گئی ہے اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے یا آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو مینیج کر رہے ہیں بس ایسے ہی کارے ہیں مہنگائی اتنے ہیں مہنگائی اتنے ہیں تار بہت اتنے ہیں مہنگائی کے دناسوب سے آپ کی تنگھاؤں میں بھی کیا اضافہ ہوا نہیں اضافہ نہیں اتنی ہیں دس یا مہنگائی زیادہ نہیں کیسے اپنی زندگی کو آپ لے کر چل رہے ہیں کھانا پینہ کم کر دیا ہے دالیں زیادہ کھانا شروع کر دی ہیں گوشت کم کھانا شروع کر دیا ہے کیسے مینیج کرتے ہیں گوشت کم کھانا شروع کر دیا ہے اتنا نہیں کھاتے ہیں مڑگی کا بس مناسب چولی کام کھاتے ہیں زیادہ ڈوٹی ہیں چلیں ٹھیک ہے کہاں سے تعلق ہے آپ کا جی ساہتیدر علاقے سے جانی پورے سے آئے ہیں آچھا ٹھیک ہے تو دالیں لے رہی ہیں آپ نے یہ چاول بلی دال بلی پہلے زیادہ یہ قیمتیں زیادہ تھی آپ زیادہ ہے کیا آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں اپنا مجڑا بس بہت مشکل ہوں آوے عمران خان نے تو مہنگائی کر کے ہمارا کمر توڑ دی ہے ٹھیک ہے تو ذریعہ روزگار کیا ہے آپ کا کیسے آپ خود کماتی ہیں گھر میں شوہر کماتے ہیں میرے میاں بھی کماتے ہیں میرا بیٹا بھی کماتا ہے میں خود بھی کماتی ہوں تین لوگ ایک گھر کے کماتے ہیں پھر بھی گزارہ نہیں ہوتا کیونکہ قرائے پہ مکان ہے قرائے تو مہنگا ہو گیا قرائے زیادہ ہوا بارہ ہزار پہ کمرے کے دو دیتی ہوں اور ویسے بھی قراجات بہت زیادہ ہیں آپ کمپرومائز کرتی ہیں کمپرومائز مطلب کہ چکن مہنگا ہو گیا یعنی مرگی مہنگی ہو گیا برائلر مہنگا ہو گیا تو اس کی جگہ ہم نے آج دال بنا لی فروٹ نہیں کھایا کیونکہ فروٹ مہنگا ہے کسی دن دودھ نہیں پیا اس طرح کے کمپرومائز ہوتے ہیں گھر میں نہیں مشکل مشکل سکتے ہیں کیونکہ ظاہرہ دال تو کھانی ہے ہم نے پیٹ تو بھرنا وہ تو ظاہرہ چل دائیں دال کھائیں یا مرگ کھائیں اس لیے لیکن مہنگائی کر کے اچھا نہیں کیا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے اچھا یہ بتائیے کیا لیا میں نے تو وہ کچھ دیگوں کے لیے سمان لیا دیگوں کے لیے سمان لیا پہلے جب سمان لیا کرتے تھے آج سے ایک سال پہلے تو ریٹ کیا تھے اب دیگوں کے لیے جب سمان لیتے ہیں تو اب کیا ریٹ ہے تقریبا 50% آپ ہوئے ہیں اچھا یہ پکا ہے آپ کا ساتھ کذاب لگا لیا 50% زیادہ یہ ہزار کا سمان تقریبا ہے ہزار بارہ اب پندرہ سو کا بنائے تقریبا دیگے بنانے کے لیے بھی آپ نے ریٹ زیادہ کیے یا نہیں نہیں ہمارے تقریبا وہ تھوڑا سا فنکشن ہے اس لیے لیے چلے اس لیے اچھا فنکشن کے لیے آپ نے لیا مہنگائی کے اس دور میں کیا آپ کی تنخواہیں بھی پھر زیادہ ہوئی نہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑا وہ مزدور کے تو ویسے ہی چاہ رہے ہیں جو ہے حکومت اگر کیا بھی ہو تو وہ نئی بینیفیٹ نہیں ہے تو پھر کیسے مینج کرتے ہیں چیزیں بس ٹھیک ہے جو کرنا ہے وہ تو کرنا پڑے میں آپ کیا کریں مشکل سے سارا مشکل ٹھیک حکومت کی کیسی کار کردگی جاری ہے تو آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو تنخواہ میں اضافہ کہاں سے ہونا بس مہنگائی بڑھ رہی ہے کیسے مینج کرتے ہیں آپ سب چیزیں مینج کر رہے ہیں بس چیز کم کھا لیتے ہیں اتنا کمپرومائز کر رہے ہیں کہ چیز کم کھا لیتے ہیں آری سے بات کمپرومائز تو کرنا پڑے گا چیز ہمیں گھٹیاں مل رہی ہیں اس پیسوں میں اگر مطلب کے پیسے زیادہ دیتے ہیں تو وہ چیز ہمیں مطلب پروڈیکٹ جو اچھی ہوتی ہے جو چیز کی کونٹی مطلب اچھی ہے کوالٹی اچھی ہے وہ چیز نہیں ملتی ہمیں پھر وہ مینج جسی طرح کرنا پڑتا ہے کہ لو پرائز میں چیز لو پرائز میں لو کوالٹی کی چیز کھا کے آپ گزارہ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں ملکہ ناظرین یہ ویوز ہیں یہاں پر لوگوں کے ہم نے یہاں پر ابھی جو لسٹے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتایا جو دالے ہیں وہ آپ کو دکھائی ہیں اور جو کریانہ ایسوسییشن کی صدر ہیں عارف گجر صاحب ان سے ہم نے جو پوائنٹس ہیں وہ بھی کٹھے کیے ہیں یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید بھی اس مہنگائی کا حوال آپ کو بتائیں گے کہ کیا فارمولا اپلائے کیا جاتا ہے مہنگائی کو کرنے کے لیے اور چیزوں کے ریٹ ہیں اس کو بڑھانے کے لیے فارمولا کیا ہے وہ فارمولا تلاش کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے